ان کاموں کی طرف بڑے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض احادیث میں لفظ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کہلائے گا جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں جس ترتیب سے ہم روتے ہیں جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں خدا ان باتوں سے پاک ہے ان ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے یہ مطلب ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا بڑا راضی ہو گیا وہ مسکرات ہی اپنے بندے میں اور ایک اس کا مانا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مسند امام احمد بن حمل میں حدیث ہے حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں شہیدوں میں افضل کون ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقاولے میں وہ گلانے ہو پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہدہ میں افضل ہے حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا جس پر اللہ دنیا میں مسکراتیا اسے کوئی حساب تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے ایسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کسی کو راضی کیا جائے یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے یہ کرتے ہیں ہم اس کے لئے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم